پلو شاہ پلو شاہ کی بات پوچھے دیکھئے جو کچھ جس نے کیا ہے وہ جو ہے اس کو اپنی صلیب اٹھانی پڑے گی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم نے جو کیا سب بھول جو میں بھی کہوں کہ ہم نے جو کیا وہ بھی بھول جائے نہیں ہو سکتا ہر ایک کو اپنے کیے کا حساب دینا پڑے گا میں تو اس کے حق میں ہوں بے شک آپ ہم سے مانگ لیں بے شک ان کو بھی دینا پڑے گا نہ بھی کہوں تو دینا پڑے گا اور دینا چاہیے لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اٹھارہ میں جو کچھ ہوا وہ تو حلال تھا انوالمنٹ تیرہ کی حرام تھی بھئی اگر کرنی ہے تو پھر حرام تو حرام ہے پہلے دن سے آپ اس دن سے پکڑے جس جس نے پھر کیا وہ چاہیے ان کی پارٹی زد میں آ جائے چاہے میری آ جائے چاہے عمران خان آ جائے پھر اس پر کوئی قدغن نہیں ہونی ہر ایک کو اپنے کیے ہوئے ہر فیصلے کا کیونکہ یہ کوئی گھر میں بیٹھ کے اپنے کھاندان کی کیے ہوئے کے لئے فیصلے نہیں اس کا اپنے پچیس کروڑ لوگوں پہ تھا اس کا اپنے پوری نئی جنریشن پہ تھا جس کی دباغ میں زہر بھر دیا گیا ایک سیاسی امات ہے جو پچھلے بیس تیس سالوں میں جس نے بغیر ڈیل کی حکومت بنائی ہو میں آپ کو یہی کہہ رہی ہوں کہ اس پر آپ کھولیں جو جو آئے اس کو پکڑیں لیکن بات یہ ہے کہ اب کیا ہوگا آگے اب آپ کو ایک نیا پولٹیکل آرڈر اس ملک میں لکھنا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ یہ ہماری اٹھارہ مہینے سولہ مہینے کی حکومت تھی اس میں نون سے میری یہ ضرور ان سے تھوڑی سی شکایت ہے کہ ان کا بیانیاں والی جنگ اگر ان کو دے دے تاریخ کو تو شاید بہت اچھا ہو جاتا لیکن بیانیاں ان سے بنا ہی نہیں اور بیانیاں ڈوب گیا شہباز شریف سارا دن مدہ سرائی میں جو کچھ اچھا بھی کیا وہ بھی ڈوب گیا شہباز شریف سارا دن مدہ سرائی میں ٹھائی ہوا اور اس میں بنا سکتا ہے تارک صاحب نے میرے سے اختلاف شروع کر دینا ہے تارک صاحب ہوتے تو ہمیں شکایت نہ کریں